بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پورم سیونت آر کے ساتھ آپ کا ہوسٹ عبدالباسد خان حاضر خدمت ہے ناظرین کل پاکستان کے وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا اور فوراں تو اس کی تفصیلات معلوم نہ ہوسکی لیکن بعد میں یہ چیزیں ظاہر ہوئیں کہ اس میں کوئی مذہبی تنظیب انوالو ہے یا کوئی مذہبی آدمی مذہبی کارکنس میں شامل تھا اور اس کا یہ ذاتی فعل قرار دیا گیا بڑی اہم بات ہے کیونکہ جناب احسن اقبال صاحب پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں اور ان پر حملہ ہونا صحیح ہے پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہونا ہے اور اس حملے کی مذہبت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے آرمی چیخ جناب باجوہ صاحب کے ساتھ تمام تر سیاسی لیڈوں نے اس کی کی اور میں سمجھتا ہوں کرنے بھی چاہیے کیونکہ یہ پاکستان کے ایسے وقت میں جب الیکشن ہونے جا رہے ہوں اس قسم کے واقعات سے ہمارے ملک میں دیفنیٹلی جیسے کہتے ہیں انتشار پھیلنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ وزیر داخلہ کے ساتھ جو انٹور آج تھا سارا ان کا جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں سیکیورٹی کے ایجنسیز ہیں تمام تر ایجنسیز ہوتی ہیں وہاں پر تو کیا آخر اس وقت ہوا ایس او پی میں فیلور ہوا کیا وہ خلا پیدا ہوا سیکیورٹی اداروں کی جو ہے ایس او پی کے اندر اور اس میں کامیاب ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے اور اس پر ضرور غور کرنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ میاں صاحب نے بھی آج کے جو پیشنگ کے موقع پر کہا کہ نیب کو دیکھ لیا جائے گا بعد میں لیکن پہلے فیصلہ ہو جائے پھر یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں کتنا عرصہ ہو گئے آٹھ مینے کا اور نیب ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکا اور ان پر کرپشن کا کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا اس کے ساتھ ساتھ تلال چودری کا ایک بیان بھی آیا جنہوں نے کہا کہ مذہبی انتہا پسندی کی آڑ میں یہ سیاست نہیں چلنے دی جائے گی ان کا اشارہ ایسا اکبال پر قاتلانہ حملے کے وجہ یہ سب واقعات بھی رونما ہوئے خلائی مخلوق کی باتیں بھی ہوئی ان سب پر گفتو کریں گے آج انشاءاللہ تعالی اور ہم اس وقت بیٹھے ہیں اپنے پینلس کے ساتھ اور اس میں ہیں جناب ذلفکار راحت صاحب ان کے ساتھ تشریف وقتیں ہیں انکر پرسن عمر چودری صاحب اور مسلم نواز کے کحلو صاحب تو ان سے ہم سوال کریں گے ذلفکار راحت صاحب جو کل حملہ ہوا ایسا اکبال صاحب پر اور اس کے بعد جو تفتیش سے صورتحال سامنے آ رہی ہے تو وہ حالات کی اچھے ہونے کی نشاندہ ہی نہیں کر رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ آج تلال چودری صاحب کا بیان ہے کہ مذہبی جنون کے آڑ کے پیچھے سیاست نہیں چلے گی تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ وہ ایشیوز ہیں جن پر تمام پارٹیوز کو اکٹھا ہونا چاہیے اور ایک آواز ہونی چاہیے بجائے اس کے اس قسم کے بیانات سے آپ نہیں سمجھتے کہ زیادہ منافرت زیادہ انتہا پسندی اور زیادہ ڈیویجن پیدا ہوگی باستر صاحب تینکیو بھئی مچ آج جس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کا یہ کہنا ہے کہ انتہا پسندی کے پیچھے سیاست نہیں ہونی چاہیے یا اس کی آڑ میں سیاست نہیں ہونی چاہیے لیکن ہم یہ بات کیوں بول جاتے ہیں کہ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے اگر جب آپ کوئی ایکشن کرتے ہیں تو اس کے بعد ری ایکشن کو آپ بول جاتے ہیں اور یہ آپ کو یاد نہیں رہتا کہ اس کے نتیجے میں اس طرح کا جو ری ایکشن آئے گا تو اس سے آپ نے کیسے نپٹنا ہے مسال کے طور پر یہ جو ملزم ہے اس کا بیان بھی آ چکا ملزم گرفتار ہو چکا اتھیار اس سے برامند ہو چکا اور ملزم یہ کہہ چکا کہ یہ میرا ایک ذاتی فیصلہ تھا اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ ختم نبوت سے ریلیٹڈ معاملہ ہے اور میرے جذبات اس پہ متاثر ہوئے اب دیکھنے کی بات یہ ہے یہ ختم نبوت کا جو ایشو تھا باصل صاحب اس کو آج تک آج تک اکومن نے ایڈریس نہیں کیا آج تک راجہ زفرالک سب کی ریپورٹ سامنے نہیں آسکی اپنی کرتوتیں تو آپ کی یہ ہیں کہ اس پہ آپ کی نظر نہیں اور آپ کو ہر دوسرا آدمی سازشی نظر آتا ہے فوج کا ہر سپاہی اور ہر جرنیل آپ کو برا نظر آتا ہے یوڈیشری آپ کو اچھی نہیں لگتی میں ہی سمجھتا ہوں کہ آپ یوڈیشری کو بے شاید بلیم کریں آرمی کو بھی چونکہ آپ کی عادت میں شامل ہے کہ آج کل وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے اس کو بھی آپ برا بلا کہیں لیکن اس سے پہلے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے گریبان میں جانکیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں اس ملک کے اندر آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے اندر جو اسلام کے نام پہ بنا تھا یہاں پہ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کوئی اسلام کے اوپر کوئی ختم نبوت کے اوپر کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس طرح کی حرکت کر سکے اور اس کے بعد اس کو حضم کر کے بیٹھ جائے اور اس کی کوئی شخص وضاحت بھی نہ کرنا چاہے اس سے پہلے میاں نوازشیر صاحب کے جوتا پھینکا جا چکا خواجہ آصب پہ سیاہی پھینکی جا چکی اسی احسن اقبال پہ اسی شہر کے اندر جوتا پھینکا جا چکا تو یہ ایک الارمینگ سیچوئیشن تھی یہ ایک میسج تھا اور اس میسج کو اگر آپ نے نہیں سمجھا اور اس کے بعد اصلاح نہیں کی تو میرا خیال ہے کہ پھر بات بالکل واضح ہے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں اور دوسری جو قوتیں ہیں وہ کس طرف جا رہی ہیں یہ سارے واقعات کے بعد اگر باسد صاحب گورنمنٹ ریالائز کرتی گورنمنٹ راجہ زفر اللہ کی ریپورٹ سامنے لے آتی گورنمنٹ اس پہ معافی ہی مانگ لیتی گورنمنٹ سمجھتی کہ یہ لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے اور اسلام کے نام پہ کوہن نہیں جانتا باسد صاحب اس پہ تو ہم جیسے جو داڑی کے بغیر والے لوگ ہیں ہم بھی جذباتی ہو جاتے ہیں حضرت الفقار صاحب نے بڑے پرٹینٹ کوئسٹنز ریز کر دی ہیں کہ الیکشن جو جو قریب آتا جا رہا ہے اور اس کے بعد اس قسم کا واقعہ ہونا کہ آپ سمجھتے نہیں کہ صورت حوال جو ہے وہ کچھ خاصی تشویشناک لگتی ہے تو اس میں کیا آپ کے سمجھ میں کوئی مساق ہونا چاہیے پارٹیز کا آپس میں کوئی مل بیٹھنے کا مساق ہو یہاں تو ہر بندہ اپنی بولی بول رہا ہے اور کئی بزراء تو یہ کہتے ہیں کہ پنجاب پر جنگ لڑی جائے گی یعنی الیکشن کو جنگ قرار دے رہے ہیں یہ جو ایک طرح کے جنگویسٹک قسم کے جو بیانات ہیں یہ جنگجوانہ قسم کے بیانات ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کیلئے بہتر ہے اب تو پاکر صاحب صاحب جو انہوں نے بات کی ہے نا کہ سکورٹی کا ریز ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سپریم کورڈ نے ایکشن لیا تھا کہ جتنی سکورٹی رہے یہ واپس آنے چاہیے یہ پروٹوکول ہتم ہونے چاہیے اور اس پہ نوار شریف صاحب نے بیان بھی دیا ہے کہ یہ سکورٹی واپس لی گئی ہے اس لیے اسلام کا حملہ ہو گیا تو میں نہیں سمجھتا کہ سکورٹی اگر ان کی نہیں ہو سکتی یا اچھے اقدامات یہ نہیں کر سکتے یا کوئی بھی معاملہ تو حتم نبوت کا معاملہ ہو یا ڈان لکس کا معاملہ ہو یا ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہو ہمیشہ نوار شریف کیوں نے نشانے پہ آتا ہے کیونکہ اگر انہوں نے کوئی اچھے کام کی ہوگر ملک کی سلامتی کو سامنے رکھے اور ملک کی بقا کے لیے کیونکہ ہماری پاک فوج اندرونی اور بیرونی طاقتوں سے لڑی ہے اور ہر دفعہ ہر جلسے میں جلسیوں میں کیونکہ ان کے جلسے تو ہوتے ہیں نہیں جلسی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی وہاں پہ وہ ایک تقریر کرتے ہیں کہ ہم ادارے جو ہیں وہ ہمارے خلاف ہو گئے ہیں ادارہ انہوں نے بنایا کون سے ہے کس ادارے کی بات کرتے ہیں ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آتی اس بات کی لیکن چاہیسا بات یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ یہ واقعہ جو ہو رہا ہے یہ ان کے اس جو اس وقت ان کی حکومت چل رہی ہے یہاں پر اور یہاں پر اس واقعہ اگر خدا نہ کرے اگر واقعہ کہیں یہ اس گورنمنٹ میں آیاتا ہے جو انٹیرم گورنمنٹ آتی ہے پھر تو پتہ نہیں اور کچھ بہت باتیں ہونی تھی آگے تو اس صورت حوال میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی سمجھتے کہ ملک کو اس وقت اندرونی چیزوں سے اندرونی حالات سے اندرونی دشمنوں سے زیادہ خطر ہے بنسبت بیرونی نیزو جو اپنی نوائشی صاحب تقریر کرتے رہتے ہیں جو وہاں میں یہ غصہ دلاتے رہتے ہیں یعنی بات کرتے رہتے ہیں کہ وہاں نے فیصلہ رد کر دی ہے یا وہاں اس فیصلے کو مانتی نہیں ہے تو ان سے یہ پوچھا جائے کہ نائنٹی نائن میں وہ وام کہاں تھی جو ان کے لئے سرکوں پہ نہیں نکل سکی ان کے لئے باید نہیں آ سکی اور یہ جب یہ ناہل ہوئے ہیں اٹھائیس جولائی دوزہ سٹارہ کے فیصلے کے بعد تو تین دن انہوں نے جو عوام کٹھی کرنے میں لگایا ہے تو پانچ دس دار سے بندہ نہیں کٹا کر سکے تو یہ کون سی بات کرتے ہیں ان کو چیئے تھا جو ان کو کومن ملی تھی دس سال جو پنجابیں لگا دی انہوں نے پانچ سال کٹسو ہو گئے ان کو وفاق میں بیٹھے ہوئے جب عوام کے مسائل حل نہیں کریں گے تو اس طرح کے واقعات پیش آتے رہیں گے ان واقعات کو ہتم کرنے کے لئے عوام میں دو وقت کی روٹی پوری ہونی چاہیے خودکشیاں کا جو سلاحب آگیا ہے جو سنامی آیا ہے وہ یہ ہتم ہونا چاہیے لوگوں کو روزگار ملنا چاہیے جب اس طرح توجہ نہیں ہونی اور یہ لوٹ مارا ہے کرپشن بھی انہوں نے زور دینا ہے تو پھر مادر کیسا اس طرح کے واقعات پہ سامنے آئیں گے جی کالو صاحب آپ نے ہمارے دونوں پیلنٹس کی گفتگو سنی کیا کہتے ہیں آپ کے یہ جو سیچویشن بن رہی ہے اس ملک کے اندر جیسے کہتے ہیں خودکشیاں بہت ہو رہی ہیں میڈیکل کی سہولیات نہیں ہیں صاحب پینے کا پانی نہیں ہے عبادی بہت تیز سے بڑھتی جا رہی ہے کرپشن اپنا پھن پھلائے پھر رہی ہے اتنے ایسے واقعات ہیں اور پھر اقربہ پروری کا بھی دور دورہ ہے چیف جیسے صاحب نورسی بھی لے رہے ہیں تو آپ کی حکومت کو کیا کرنا چاہیے تھا جو نہیں کر سکی آپ کے خیال بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کالکبارہ جو واقعہ آسان اکبال صاحب والا ہوا ہے وہ نہ کسی جنسیوں کا رول ہے نہ کسی کا وہ جو پہلے ایک ختم نبود کا جیسے میرے بھائی نے بتایا اس کے بعد جو ایک تحریک چلی ہوئی ہے یہ ہمارے علماء کرام ہر جمعہ کے دن پورا جو بلبہ ہے وہ سارا سارا ڈال رہے ہیں اور یہ نوجوان جو ہیں جو چھوٹے پندرہ سے بیس اکی سال یا چوویس سال تک جو ہیں یہ جتنے بھی بکوئے ہوئے ہیں سب کے پیچھے یہ جذباتی عمر ہوتی ہے انہیں کوئی نہ کوئی ایسا رنگ بے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو اس ملک کی خاطر کیونکہ پاکستان اس وقت بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے پاکستان کو کوئی برونی خطرہ نہیں ہے پاک فوج کے ہوتے ہوئے بھی اور پاکستانی عوام بھی جذبہ رکھتی ہے اندرونی خطرات جو ہیں وہ یہ کہ ہمیں ایک قوم ہونا چاہیے تو باقی رہی بات پنجاب کی گورنمنٹ کی یا ہماری پارٹی کی محنت کی تو وہ دوسرے صوبوں سے دیکھیں نا یہ مرانہ پاکستان کے پاس امران خان نے جلسہ کیا گیارہ نقاط کیے انہوں نے پورے پانچ سال میں کوئی ایک کام بھی خیبر پختون خان میں بتایا ہو کہ یہ ہم نے یہ کر دیا برونے ملک کی مسالیں دے رہے ہیں کبھی کسی ملک کی مسالیں دے رہے ہیں کبھی کسی ملک کی مسالیں دے رہے ہیں ادھر کراچی میں سندھ میں پپر پارٹی کی کومتا اگر انہوں نے بھی کوئی ڈیلیور کیا ہے تو وہ بھی آپ بتائیں ان سب صوبوں کے لحاظ سے پنجاب کی اکانمی پنجاب میں ڈیویلمنٹ کا کام پنجاب میں صحت کا کام اور ایڈوکیشن کا ٹھیک ہے ہم ورلڈ لیول کے برابر تو نہیں ہیں برحال ان سب سے پنجاب میں اچھی منجمنٹ ہے اور ہر چیز اچھے طریقے سے ڈیلیور کر رہے ہیں جید رکا ریاض اب کہتے ہیں پنجاب میں بڑی اچھی منجمنٹ ہے میں آپ سے ایک چیز اور بھی پوچھنے چاہتا ہوں کہ نیشنل ایکشنل پرورام ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا اور اس پرورام کے تحت تمام تر پارٹیز متفق تھی نکات کے اوپر وہ نکات میں سے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں میڈیا میں تو ہمارے جو چیف آف آرگ سٹاف کی مرضی کے ساتھ ان کی کانسلنٹ کے ساتھ کئی لوگوں کو تختہ دار پر لٹکایا جاتا ہے وہ ظاہر ہے کہ بہت سے حملوں میں ملوث رہے ہیں اور وہ ملکی سالمیت کے خلاف بھی کام کرتے رہے ہیں تو یہ تو ایک عمل دراما جس پہ ہو رہا ہے کہ آپ سمجھتے نہیں کہ یہ اس وقت دو چیزیں ہیں کہ ایکسٹریمزم ہے ایک ملیٹینسی ہے ملیٹینسی پہ تو فوج بھی کنٹرول کر سکتی ہے ملیٹینسی پہ مارے دارے بھی کنٹرول لیکن جو ایکسٹریمزم ہے اس لیے تو ہمیں جدو جہد کرنی پڑے گی دیکھیں اس کے بیس نکات تھے اور آپ کے نالج میں ہوگا کہ ایک اس کا پورشن تھا جس کو آرمی دیکھ رہی تھی ایک اس کا حصہ تھا جو سیول ایڈمنسیشن نے اس کو اڈریس کرنا تھا لیکن بڑی بدقسمتی سے یہ کہنا پڑا ہے کہ چونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ سیول اور ملٹری وہ سیم پیج پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں نظر آتی یا بعض ایشوز پہ اخلاف نظر آتا ہے یا بعض معاملات پہ حکومت شاکی نظر آتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اوورال عام آدمی سفر کرتا ہے پاکستان سفر کرتا ہے اور یہ جو دہشتگردی ختم کرنے کا ایک پلان تھا جو بہت پہلے ہو چکی ہوتی اگر آپس پہ سیول اور اسٹیبلشمنٹ اگر سیم پیج پہ ہوتے ہیں اور سیولین تمام پارٹیز بھی ایک پیج پہ رہتے ہیں تمام پارٹیز سیم پیج پہ ہوتی یہ کہ نیشنل ایشو تھا یہ ایک ایسا کنسنسس کے ساتھ بنایا گیا ایک ایشو تھا جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا واحد یہ میں سمجھتا ہوں کہ فارمولہ ہے کہ جو پاکستان کو اس دلدل سے نکال سکتا ہے لیکن اس پہ آرمی نے تو بڑی کمیٹمنٹ کے ساتھ کام کر دیا آپ کا سوات بھی پر امن ہو گیا فاتا کے اندر بھی حالات بہتر ہو گئے بلوچستان بھی کنٹرول ہے باقی چیزیں بھی بہت بہتر ہو گی لیکن اس کے بعد سیول ایڈمنسٹیشن نے جو وہاں پہ چیزیں کرنی تھی وہ جگہ جو ویکیوم تھا اس کو فل کرنا تھا گورنس وہاں قائم کرنی تھی مدرسوں کے بارے میں معلومات تھی اس طرح نہیں ہو سکے دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس تیہ تک جانے کی ضرورت تھی کہ ایکسٹیمیزم آخر پھیل کیوں رہا اس پہ کیرکلم کی بات ہوئی سلیبز کو ٹھیک کرنا تھا مدارس کو آپ نے ٹھیک کرنا تھا انجیوز کی فنڈنگ کا اس پہ ایک ایشو تھا تو یہ وہ بہت سارے چیزیں ہیں جو نہیں ہو سکی مثال کے طور پہ انجیوز کے ایشو پہ نیکٹا کو فال کرنا تھا پورے صوبے آج تک اس پہ پابند اس پہ متفق ہی نہیں ہو سکے یہ نہیں پنجاب کہتا ہے یہ ہماری انجیوز کی پالیسی یہ ہے کے پی کے کچھ کہتا ہے سندھ کچھ کہتا ہے اور فیڈل کے پاس صوبے آپ تک یہ جو پالیسیز ہے بنا کے انہوں نے بیجی نہیں جس کے بعد یہ یونیفائیڈ ایک پالیسی بننی تھی اسی طرح نیکٹا کی بات آپ نے کی نیکٹا ہمیشہ ہی ان کے ایشوز ہوتے ہیں کہ ان کے پاس فنڈس نہیں ہیں ان کے اپریشنز جس طرح چلنے چاہیے وہ اپریشنز نہیں چل رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہم نے لڑائی کے اندر پاکستان کو ایک ایسا ایک پروگرام دے سکتے تھے ایک سٹیبلیٹی دے سکتے تھے وہ لڑائی کے اندر آپس کی وخاصبت کے اندر ہم وہ نہیں کر سکے اور نیشنل ایکشن پلان ایک ایسا نسکہ ایک ایمیہ ہے جس پہ عمل کیے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریالیزیشن آرمی کی سطح پہ تو ہے لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ کی سطح پہ بھی یہ اسی طرح ہونی چاہیے پھر جا کے مستقل بنیادوں پہ امن ہوگا اور پاکستان ایک پیسفل پاکستان کے طور پہ آگے بڑھے گا صحیح کہہ رہے ہیں عمر چوہی صاحب ایک چیز میں آپ کو عرض کر لوں کہ آپ نے گوشتر نے دیکھا کہ سینٹ کے الیکشن ہوئے اور اس میں تحریک انصاف اور پیپل پارٹی ایک دوسرے قریب آئے اور قریب کی آئے کہ باقیدہ اس کی شمولیت سے ہی سینٹ کا چیئرمن جو ہے وہ منتقبوس کا اور پی ایم ایل این کا جو تھا وہ امیدوار وہ ناکام ہوا یہ ایک ایسی خواہش تھی جس کے وہ جو پروان چڑھی جس میں کے پارٹیز قریب آئی جو کہ ٹوٹلی ایک دوسرے کے مخالف تھی اور آج کلمیہ سا کے بیانیاں بھی یہ چل رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ دونوں نواز اور وہ بھائی بھائی ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کو یاد ہے ایم ایم اے جو ہے اس وقت وہ بن چکی ہے اور پشرف صاحب کے دور میں بھی ایم ایم اے کا وجود عمل میں آیا تھا اور وہ خلاپور کرنے ہی کوشش کی گئی تھی پیپل پارٹی کا نواز لیگ کا اور اے این پی کا جس کے نتیجے میں ایم اے میں آئی وہاں پر اور پھر اس کے بعد سوات میں آپ نے دیکھا کہ بہت سے مسائل بھی پیدا ہوئے نیچرل یا آئیڈولوجیکلی وہ ان کے قریب تھے وہاں سوات والوں کے تو وہ جو ہی وہ ختم ہوئی گورنمنٹ تو پھر ایک سوات میں طفان اٹھاتا جو کہ پیپل پارٹی کے دور میں ہوگا تھا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک ٹرائٹ ٹائم ہے کہ ہماری یہ مین پارٹی پیپل پارٹی نواز لیگ اور تحریک انصاف یہ تینوں کیوں نہیں ملک کی خاطر ملک پہلے ہے سیاست بات میں ہے تو ملک کی خاطر یہ تینوں کیوں نہیں کٹھی ہو جاتی تاکہ ایسی پارٹی جو نفرت کی سیاست کو یا انتہا پسندی کی سیاست کو فروغ دے رہی ہیں وہ سائیڈ لائن ہو جائے ملکل عبدالباسدہان صاحب آپ کی بات تو ٹھیک ہے کہ ملک کی سلامتی کے لیے ساری پارٹی کو ایک پیچ پہ ہونا چاہیے ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے ہماری پاک فوج کو بھی ادلیہ کے بھی اداروں کو بھی لیکن بس قسمتی سے جو پاکستان محسنی رکھنون کا جو کردار رہا ہے وہ ڈان لکھ سے وہ یہاں حضب نبوت ہو جہاں پاکستان کی سلامتی پہ بات ہو یا انڈیا کے ساتھ تعلقات ہو یا جندال کوئی انارچے کرائے جائیں یا پھر وہاں ان کی شادییں ٹین کی جائیں یا ان کی سرونی میں جائے جائے تو یہ سورس یال پاک فوج کے لیے اور عام آدمی کے لیے کوئی کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کا ساتھ ہے کیونکہ ہمارا بھارت جو ہے عدلی دشمن ہے اور جس کی ہماری اپنی سکورٹی جو ہے دعو پہ لگی رہتی ہے جب ہم اس کی بات کرتی ہیں تو یہ کوئی پارٹی ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آ سکتی کیونکہ نون لیگ کے اپنے جنڈے ہیں ان کا اپنا منشور ہے ان کے اپنے تعلقات ہیں ان کے اپنی انڈسٹریز ہیں وہاں پہ ان کے اپنے تعلقات وہ نبانے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور یہ آٹھ سے نہیں کر رہے ہیں یہ وہ جب سے آئے حکومت میں تب سے کر رہے ہیں اور بھی میں نے بات کی ہے بھائی صاحب کہ پاکستان پنجاب کا جو صوبہ ہے سب سے بڑا صوبہ ہے اور یہاں پہ کارکردگی اچھی ہے اور کے پی کے میں جب نوازشی صاحب گئے ہیں جلسی کرنے چھوٹی تھی تو انہوں نے بات بھی کی ہے کہ ہم میں ہری پور تک تو میں نے نیا پنجاب نیا پاکستان بندے دیکھا ہے لیکن جب آگے اب بڑھا ہوں تو پرانا پاکستان نظر آیا ہے تو یہ کون سے پرانے پاکستان کی بات کرتے ہیں ان سے صوبے کی بات کر رہے ہیں عمران حانلق صاحب کے صوبے کی جو اس صاحب ان کا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ وہاں یہاں ہم نے دیکھو میٹرو چلا دی یہاں اورنٹرین چلا رہے ہیں یہاں سڑکیں منادی وہاں نہیں بنی یہ شہر اس کی طرف رکشہ رہا ہے یہاں پہ عوام کی جو لاشوں پہ جو حکومت کر رہے ہیں جو سیاست کر رہے ہیں یہ بھی نون لکھ والے کر رہے ہیں آپ کو یہ بات دین میں رکھنی چاہیے کہ آپ پانچ سال کا جو کمپیٹسن ہے پنجاب کے ساتھ کر رہے ہیں آپ سندھ کی پنجاب کی صورتحال دیکھ لیں اگر کے پی کے ساتھ پانچ سال ملیں ان کو تو تیسیس پینسی پینس سال ہو گئے ہیں حکومت کرتے ہوئے اگر یہ یہاں کا نقشہ بدل نہیں سکے عوام کی صورتحال بہتر نہیں کر سکے یہاں پہ تعلیم نہیں دے سکے یہاں صحت نہیں دے سکے تو ابھی کون سے منصوبے کی بات یہاں ہمیں ایک بریک کیا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو جائل رکھیں گے موسیقی